دوستو بڑھاپے میں شدید جوان دکھنے کا شدید شوک رکھنے والی شدید حساس کم تری کا شکار اداکارہ وہ اداکارہ جو فائزہ بیوٹی کریم اور دیگر میکپ پروڈکٹس کے ذریعے اپنے چہرے کی جریوں کو چھپانے کا شدید ہنر رکھتی ہیں اصلی اداکاری میں شدید ناکامی کے بعد یوٹیوب پر اغواکاروں کی پشت پنائی کر کے جیلی اداکاری پر مبنی یوٹیوب چینل کو کامیاب کرنے کی شدید ناکام کوشش کرنے والی اداکارہ ابھی تو میں جوان ہوں کا راب الافنا ان کو مہنگا پڑ گیا اب ناظرین معاملہ ایف ای اے تک جا پہنچا ہے اور اب ان کے دن گینے جا چکے ہیں انہیں سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے اور عمر بھر کے لیے ان کی اس اداکاری پر پابندی بھی لگ سکتی ہے تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاں کہ میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکی ناظرین ساری عمر سکینڈل کی زد میں رہنے والی اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے معروف ہونے کی انتق کوشش کرنے والی اداکارہ جو اپنی دو نمبر اور جیلی اداکاری کے ذریعے ابھی ابھی نئی نویلی مشہور ہوئی ہیں شدید ترین رسوائی اور زلت ان کا مقدر تب بنی جب دنیا کو معلوم ہوا کہ انہیں اپنی پنتالیس سال یا پینتیس سال کی عمر میں بھی پندرہ سال کا دکھنے کا اور خود کو یہ منوانے کا شدید شوک ہے کسی نے ناظرین انہیں چھیڑا کیا کہ آپ کی تو عمر ہی اب ان کاموں کی گزر چکی ہے یہ اپنا جیلی شناختی کارڈ اٹھا لائی اور کہنے لگی کہ ابھی تو میں جوان ہوں بانڈا تب پھوٹتا ہے جب ایک صحافی ان کا اصلی شناختی کارڈ نکال لے آتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ان کے دو نمبر اور فیک چہرے کو بے نکاب کر دیتے ہیں آپ ناظرین وہی صحافی اسد جعفری ان کا آئی ڈی کارڈ لے کر ایف آئیے کے دفتر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف اس بنیاد پر ایکشن کی استعداء کی ہے کہ جیلی شناختی کارڈ بنوانا ایک تو بزاتے خود بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی کئی سالوں تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف زہیر کے چیلوں میں سے ایک چیلی اس جھوٹی اداکارہ اور اس کے تمام پہرے داروں نے جتنے بھی مقدمات یا کیسز ایف آئیے یا عدالتوں میں ریجسٹر کروائے ان کیسز پر بھی ناظرین اب ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے ایف آئیے جانے والے اس صحافی کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کیسز پر اب جانچ ہونی چاہیے کہ کیا ان کیسز میں اب کوئی وزن باقی رہتا بھی ہے یا نہیں جو جیلی شناختی کارڈ دکھا کر درج کروائے گئے ناظرین تمام ادار اداکارہ کی اس گنونی اور گٹیا حرکت کو شدید سنجیدگی سے لے رہے ہیں صرف مملکت خدادات پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جیلی شناختی کارڈ رکھنا ایک بہت بڑا جرم ہے اس جرم کی پداش میں اداکارہ کو اب سزا تو بگتنا ہوگی اور جوان دکھنے کا شوق اب انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بوڑا کر دے گا پیغام کو ہم کیجئے اداکارہ کو بے نکاب کیجئے